آج کی اس عظیم الشان وشال شہید کربلا کانفرنس میں اس خوبصورت منجبر تشریف فرماء معزز مکرم محترم علماء کرام دور و نفذیق سے چل کر آئے ہوئے سامعین محترم اور اسلامی رشتے کی معبہن بیٹیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ غب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِلَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہائی تھی عقیدت و محبت کے ساتھ سرورِ کائنات فخرِ موجودات مدینے کے تاجدار مکہ کے سردار محبوبِ پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار شہنشاہِ زیوہِ قار کی بارگاہِ پروقار میں درود شریف کا نظرانہ باندازِ غلامانہ بلند آواز سے پیش کر لیجئے پڑھ لیجئے اللہم سلِ علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاةً و سلاماً علیک یا رسول اللہ صلاةً و سلاماً علیک یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ شہیدِ کربلا کانفرنس میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے ماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے یہ سمجھئے کہ اللہ کا کرم ہے برنہ اس بھاگ گوڑ کی دنیا میں کہاں کسی کو فرصہ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ شہیدانِ کربلا کی محبت میں اپنا قیمتی و قربان کر رہے ہیں اپنا مل سمی پردان کر رہے ہیں اس کے لئے آپ دھنباد کے پاتر ہیں قابلِ مبارک باد ماشاءاللہ ایک سیک علم کے آفتاب و مہتاب اسٹیج پر جلوگر ہیں نقیبِ اجلاس نے بہت خوبصورت نقابت کی ہے اور ہمارے بہت ہی کرم فرمہ حضرتِ اللہ مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ مدزل لہ العالی جو آج کے جلسے کے صدر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لے چلئے بڑی خوشی ہوئی بہت دنوں کے بعد آج ملاقات ہوئی اور عید کا بھی مہینہ چل ہی رہا ہم نے کہا اسطریف مصافحہ سے کام نہیں چلے گا معانقہ بھی کرنا ہوگا تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہمارا آنا سوارت ہو گیا کہ بہت خلیق ملنسار اخلاق من انسان آلی میں زیشان حضرت اللہ مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ جس وقت آپ لائن بادار کے مدرسے کے صدر مدرش تھے بہت شاندار پروگرام کرایا تھا انہوں نے الحمدللہ اس میں بے میری حاضی ہوئی اور بہت جگہوں پر حضرت کا ساتھ رہا خسنی اتفاق آج برسوں کے بعد آج جلسے میں ملاقات ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگ سننے کے موڑ میں ہیں ارے سنوالو منبا تو ہاتھ اٹھا کے بول دالو سبحان اللہ ذرا اکبار ہو پیار سے ذرا اکبار ہو محبت سے سبحان اللہ بھائے بھاگت بھاگت بھاگیلا لو لاغت لاغت لاغیلا بھائے بھاگت بھاگت بھاگیلا لو لاغت لاغت لاغیلا یہ منوہ بچپن کے سوطل جاگت جاگت جاگےنا جگ گیا نارے تکبیر نارے رسالت شہیدانے کربلہ کان فرینج لوہیا نگر مسلمانہ نے لوہیا نگر سبحان اللہ رمجم رمجم نورو نکہت کی باوچھار آئل با آج بھائیا ہو لوہیا میں بہار آئل با آج بھائیا ہو اس لوہیا میں بہار آئل با بڑے بڑے ہیں گیانی آئے گیان کی سکھا دینے بڑے بڑے ہیں گیانی آئے گیان کی سکھا دینے اور اپنے پر آئے سب آئے ہیں ہندو مسلم سب آئے ہیں گیان کی بھکشہ لینے تو گاہو محلہ ٹولا سب جوار آئل با آج بھائیا ہو اس لوہیا میں بہار آئل با نا سکھار آئل با نا دہار آئل با آج بھائیا ہو اس لوہیا میں بہار آئل با علماء کی زیارت کر رہے ہیں شورہ اسلام کی زیارت کر رہے ہیں لوہیا کے دیوانوں نے جوانوں نے بھوڑھوں نے بچوں نے یہاں کی ماں بہنوں نے بڑی محبت سے شہیدہ نے کربلا کانفرنس کا اینقاد کیا ہے جنہوں نے کربلا کی تبتی ہوئی سمین پر پر اپنے سوارت کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی شان کو اوچا کرنے کے لیے قرآن کی حضمت کو بلند کرنے کے لیے دین کے جھنڈے کو اوچا کرنے کے لیے بائیس ہزار یزیدی فورس کے سامنے بائیس ہزار یزیدی لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور پتابیاں اے یزیدیو کان کھول کے سن لو حسین شان دے سکتا ہے ایمان نہیں حسین سر مانگ رہے ہو تم حسین کا سر یاد رکھو حسین کا ہاتھ مانگ رہے ہو حسین ہاتھ نہیں سر دے گا ہاتھ نہیں سر دے گا جو کہا آپ نے وہ کر کے دکھا دیا کہنے والے بہت کہتے ہیں کرنا بہا مشکل ہوتا ہے لیکن حسین نے جو کہا وہ کر کے میدان قبلہ میں دکھا دیا اور اس کا بینیفیٹ اس کا فائدہ اس کا لاب ایسا ملا خدا کے طرف سے سنسار کے پرزی پالک کے طرف سے جگت کے رچیتہ کے طرف سے کہ دنیا کے لوگ کسی کو باپ یاد نہیں کسی کو دادا کا پتا نہیں کسی کے پردادا کا پتنام یاد نہیں مگر پوری دنیا کا انسان کل بھی حسین کو یاد کرتا تھا آج بھی حسین کو یاد کرتا اس لئے تو شاعر مچل کے لکھ دیا کہ سنا جو آپ نے ایمان کی دوہائی کو سنا جو آپ نے ایمان کی دوہائی کو حسین آگئے امت کی ناخدائی کو یزید پولا دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں خسین بولے کہ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں یزید پولا طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں خسین خسین بولے صداقت نہیں تو کچھ بھی نہیں خسین یزید پولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے خسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے یزید بولا میں حاکم ہوں حکومت ہمارے پاس سلطنت ہمارے پاس سلطنت ہمارے پاس سوچ لیجئے یزید بولا میں حاکم ہوں چبر کر دوں گا تو حسین بولے میں سید ہوں سبر کر لوں گا خدا کی راہ میں سب کچھ نسار کرتا ہوں اور میں نانا جان کے مذہب سے پیار کرتا ہوں اس لئے مذہب سے پیار کر ہوسین سے محبت ہے تو مذہب سے پیار کرو اور جب مذہب سے پیار کرو تو صرف زبانی نہیں عمل کر کے دکھاؤ چل کے دکھاؤ اسلام مذہب کا جو سب سے اچھا عمل سوپیریئر عمل بیشت عمل ہے اسی کا نام نماز ہے اسی کا نام نماز ہے اس لئے نماز پڑھئیے تب حسین کل آپ کو قرب میدان محشر میں آپ کی بخشائیس کرائیں گے زخموں سے چور ہو کے گر گئے اور دشمن جب تلوار چلانا چاہتا ہے ٹھہرو کون سا دن ہے کا جمعہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا کہا مسلمان دنیا کے باوضو ہو کرکے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں کہا خطبہ کس کا ہوتا ہے کہا آپ کے نانا کا شرم نہیں آتی جس کے نانا کا خطبہ پوری دنیا کے مسجدوں میں ہو رہا ہے اس کے نماز ے کہ تم ایسے وقت میں قتل کرنا چاہتے ہو ہٹو پہلے نماز پڑھو گا اور آپ نماز میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے اور آپ سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا سردے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا آلام ہماغیر کے سائے میں پڑھی ہے ہر گردش تقدیر کے سائے میں پڑھی ہے اے دوست آرام میں چھوڑی تم نے شبیر میرے بزرگو دوستو پریے سجدنو آدھرانی بندو حسین کو یاد کرتے ہو تو حسین کے نقش قدم پر چلو انشاء اللہ دنیا سے جانا تو ہے ارے دنیا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے جانا ہے نا فکس ڈی پوزیت ہے جانا ہی پڑے گا لار صاحب چلے گئے گا پی صاحب چلے گئے ڈی ایم صاحب چلے گئے سی ایم صاحب چلے گئے پی ایم صاحب چلے گئے ہم بھی جلے جائیں گے آنا اسی کے طرف سے ہے اور جانا اسی کی تو جانے کے لیے تیار رہیے اور تیاری تیار رہنے کا مطلب یہ کہ تیاری کیجئے صرف فاتحہ پڑھا دیا پڑھ دیا نیاز کر دیا ہو گیا میرے بھائی نہیں فاتحہ کرو ہم رکھتے نہیں ہیں نیاز کرو ہم نہیں رکھتے ہیں لیکن نماز فرد ہے شہر میں رہو چاہے دیا ہاتھ میں رہو بلڈنگ میں رہو چاہے جھوپڑی میں رہو ایک تلہ میں رہو چاہے دو تلہ میں رہو چاہے بمبے کے پچاس تلہ میں رہو چاہے کلکتہ کے دھرم تلہ میں رہو نماز پڑھو کہتے ہو برکت نہیں ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے حرکت تمہاری چھیک ہے حرکت کو صحیح کرو برکت تو ہوگی برکت تو آپ کو تلاش رہی ہے خدا کی رحمت آپ کو تلاش رہی ہے مگر آپ کو حساب بنیے تب تو حسین نے کربلا کے میدان میں سب سمجھا دیا جس کے سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو بھاجوں کی لاش پڑی ہو بھتیجوں کی لاش پڑی ہو خاندان والوں کی لاش پڑی ہو ایک بھر کا کوئی مر جاتا تو لوگ پہ حالت خراب خوش میں نہیں رہتے ہیں مگر وارے حسین پورا کمبہ شہید ہو گیا ہے مگر نماز یاد ہے اور بریشتی وقت تو آپ سجدے میں چلیں اس لیے میرے بھائی حسین نے سجدہ کرنے کا انداز بتا دیا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا اور نماز کی اہمیت کو سمجھا دیا آج آپ کی بستی میں میں پہلی بار آیا اور مسجد دیکھ کر کے دل باگ باگ ماشاءاللہ چھوٹی سی مسجد تو ہے مگر بہت اچھا انتظام آپ لوگوں نے رکھا ہے اور بہت اچھا سجاؤت ہے بڑی خوشی کی بات ہے یاد رکھو تمہاری بلڈنگ قیامت میں کام نہیں آئے گی تمہاری امارت کام نہیں آئے گی مگر یہ مسجد قلق قیامت میں کام آئے گی جب خدا کہے گا فرشتو میرے نام کا گھر جہاں جہاں بنا ہے اس جگہ کو اٹھاؤ اور ہم جنت میں لے جاؤ جب فرشتے آئیں گے اٹھانے کے لئے تو مسجد کہے گی ٹھہرو صرف میں مجھ کو لے جاؤگے کہا ہاں کہا تو میں اکلے نہیں جاؤ گی جس نے زمین دیا ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے جس نے آزان دیا ہے اس کو بھی نہ ملے کے چلنا ہے جس نے نماز پڑھی ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے جس نے چٹائی دی ہے اور جانے ماز دیا ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے کہا ہم لوگ کوئی اس کی اجازت نہیں ملی ہے کہا جاؤ خدا سے کہو پرشتے جائیں گے پروردگار عالم مسجد کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو بھی لے جانا چاہتے ہیں جس نے زمین دیا اس کو بھی لے جانا چاہتے ہیں جس نے تعمیر کرایا اس کو بھی لے جانا چاہتے ہیں جس نے سجدہ کیا اس کو بھی لے جانا چاہتے ہیں جس نے اضان دیا اس کو بھی لے جانا چاہتے ہیں جس نے جانِ ماز دیا پنکھا لگایا پانی کا انتظام کیا کہا جاؤ مسجد جس کو جس کو ساتھ لینا چاہے وہ پہچان لے اس میدانِ قیامت میں اور پہچان کر کے اپنے ساتھ اس سب کو جنب میں لے کے چلے جائے بولو بلڈگ بنا کے اگناس کرتے ہو لے آئے گی نہیں لال قلعہ بنانے والا بنا کے چلا گیا وہ لے کے جائے گا اس کو کتب مینار بنانے والا بنا کے چلا گیا لے جائے گا تاج محل بنانے والا بنا کے چلا گیا لے جائے گا نہیں مسجد لے جائے گا اللہ کا گھر لے جائے گا اس لیے اللہ کے گھر سے رشتہ قائم رکھو اور اس میں نماز پڑھتے رہو جاتے رہو سجدہ کرتے رہو خدا سے دعائیں مانتے رہو سلسلہ اگر قائم رہے گا ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اب مسجد کی جب نمبر آئے گا جنت میں جانے کا تو وہ سب کو پہچان کر کے جنت میں لے کے چلی جائے گا اس لئے مسجد سے پیار کرو مسجد سے محبت کرو اور مسجد میں سر جھکاؤ یہی حسین کا پیغام ہے حسین کی شہید ہونے کا یہی مقصد ہے کہ دین پر لوگ قائم رہے اسلام پر لوگ چلتے رہے اور اسلام کا دیوانہ بن کے دنیا میں نظر آتے رہے سبحان اللہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اس پروفٹ کے ماننے والے ہیں اور اس پروفٹ کے فالورس ہیں اور اس نبی کے شہنے والے ہیں جن کی شان و عظمت ہم کیا بیان کریں گے لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر خدا کے بعد اس خدائی میں سب سے آلہ سب سے بالا سب سے نرالا کملی والا سبحان اللہ اب بولیے گا سبحان اللہ جب بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دینا چاہیے چائم ملا ہوا ہے سمائم ملا ہوا ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں سمائے ہیں مکان میں ہیں تو سمائے ہیں دوکان میں ہیں تو سمائے ہیں کھت خلیان میں ہیں تو سمائے ہیں کسی میدان میں ہیں تو سمائے ہیں ہندوستان میں ہیں پاکستان میں ہیں ترکستان میں ہیں انگلستان میں ہیں جنگلستان میں ہیں آپ کو سمائم ہے بولنے کا لیکن اگر قبرستان چلے گئے نو چانس چپ بولیے گا کسی کو بولتے سنا بولا نا بھائی سنا نہیں بولنے کی جگہ یہی ہے اس لیے بول لو ورنہ افسوس کرو گے ہائے ہائے اتنا دنیا میں ہم نے پچاس سال 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 ستر سال سو سال کھیچ کر کے آئے ہیں مگر آج کچھ نہیں ہمارے پاس ہے اس لیے جمع کرو نیکیوں کو اس لیے سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے سبحان اللہ بولیے مڑ بنا کر کرئیے میرے بعد شاعر اسلام حارت ورش کا وہ اکلاوتا ایسا شاعر ہے جو مردہ دلوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے بلکل فٹ ہو کر کے آئے ہیں اور مورانہ اللہ مہا قبر الدین صاحب سبلہ کا کیا پوچھنا ہے بڑی شاندار بڑی جاندار بڑا جھوٹا انداز ہوتا ہے ان کا جب سنیے گا تو آپ سنتے رہیے گا بہت پیارا انداز اللہ نے آتا کیا ہے ان کو دیکھنے میں تو بہتاہی طور پر سنگل چیچس کے نظر آتے ہیں لیکن جب بولنے پر اتر آتے ہیں تو ڈبل چیچس والے بھی ٹھیل ہو جاتے ہیں وہ بھی تیار میٹھے ہیں ان سے بھی آپ کو خطاب سننا ہے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس پر اغمبر کے چاہنے والے ہیں جن کا چاہنے والا جن کی چاہت سب کے اندر پائی جا رہی ہے سب کے اندر زمین بھی چاہتی ہے آسمان بھی چاہتا ہے چاند بھی چاہتا ہے سورج بھی چاہتا ہے ہوا بھی چاہتی ہے پانی بھی چاہتا ہے سب کے سب ان کو چاہتے ہیں حتیٰ کے دنیا بنانے والا خدا بھی نہ بھل بھلو خدا بھی وہی نبی اس دھرتی پر سن پان سو اک ہتر ایس بیس اپریل کو صبح سادت کے وقت بھور کے سمیے میں چار وچ کے پیتالیس منٹ پر میرے نبی شہر مکہ میں بطن آمینہ سے اس دھرتی پر جلوگر ہوئے کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرانے لگا ہر طرف خوشی و مسررت کی لہر دوڑ گئی میں نے بھی کلم اٹھایا اور اس لکھ دیا سنوالو سننے کے مڑوا دونوں ہاتھ ہٹھاں کے بولیے سبحان اللہ کہ بھروے سامیہ رہل بھروے سامیہ رہل دنوں ہاتھ ہٹھاں کے بھروے سامیہ رہل دنوں ہاتھ ہٹھاں کے بھروے سامیہ رہل بھروے سامیہ رہل اور یہ ہوتھاں کے بھروے سامیہ رہل اور یہ ہوتھ اللہ نے بنایا ہے اس ہوتھ خدا نے بنایا ہے تو اس کا بھی استعمال کیجئے اور جب شیر اچھا لگے تو فوراں بولیے سبحان اللہ تو دھرتی چارن وانچوں میں دھرتی چارن وانچوں میں جھو میں سنسار ہو کہ دھرتی چارن وانچوں میں اور جھو میں سنسار ہو دھرتی چارن وانچوں میں اور جھو میں سنسار ہو رحمت کی برسے لاغل اجی رحمت کی برسے لاغل رمجم پھوہار ہو ماں کا شہر میں ایلن مدنی سرکار ہو اور گم گم پاسینہ گم کے بولو کسی کا پسینہ کبکتا ہے لارسہ پڑے ہوئے گاڑسہ پڑے ہوئے ہیں مکیادی ہے دکیادی ہے ڈی ایم سی ایم پی ایم سب لوگ آئے ہیں کسی کا پہت خوشبودار ہوتا ہے دو دار دن اگر گم گم پاسینہ گم کے چم کے لی لار ہو دائی حلیمہ بھائیلی ان پر نیسار ہو ماں کا شہر میں ایلن مدنی سرکار ہو اور نفرت کا بازار گرم تھا باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں پڑوسی پڑوسی میں گاؤں گاؤں میں قبیلے قبیلے میں رات دن اٹھا پٹک مارا ماری چل رہا تھا انسانیت مٹ چکی تھی مانو تا دوب چکا تھا آدمی تھے آدمیت نہیں تھی انسان تھے انسانیت نہیں تھی منش تھے منشتہ نہیں تھا اور ہر طرف افراہ تفری کا ماحول تھا میرے نبی آئے پیار کا ساغر وہاں دی محبت کی پھلواری سجادی اسی کو میں نے لکھ دیا شیر میں کہ گھر گھر پیری تھی یا جاگل گھر گھر پیری تھی یا جاگل اور نفرت فارار ہو گھر گھر پیری تھی یا جاگل نفرت فارار ہو بے وابے کس کے میلل جیون ادھکار ہو مکہ مکہ شہر میں مدنی سرکار ہو انہی کی آمد سے پہلے انہی کی جلوگری سے پہلے ان کی تشریف آوری سے پہلے ان کے شب آگمن سے پہلے جنیا میں جتنے نبی آئے پیغمبر آئے پروفٹ آئے ری فارمر آئے رشی آئے منی آئے سب نے اپنی اپنی بھاشاؤں میں اپنی اپنی زبانوں میں اپنی اپنی بولیوں میں اپنی اپنی بھاشاؤں میں میرے نبی کا کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہے نا آپ کا ذکر ہر طرف ہوتا رہا آئے نہیں ہے ذکر ہو رہا ہے آئے تب بھی ذکر ہوا اور آج پردے میں گمبد خضرہ میں سو رہے تب بھی ذکر ہو رہا ہے بولو ہے نا بھائی یہ ہے میرے نبی کی شان آتا ہے ہمارے بھارت ور کے ہندو سماج کے اندر دھار مک پستکے ہیں اتروید ہے یجروید ہے رگوید ہے پستکوں ہیں پستکے ہیں ان میں بھی میرے نبی کا ذکر جمیل آج بھی نظر آرہا بول وشریش پرادو وصما سگم روحی دی وز تم جگت پتی کشن اتار نر بردی مدھیم ملون دسوان مر وست نواز نم احمد پرو ماد دی مدس پری جگرام سور عواج سنسار میں سنسار کا پرتی پالک ان کو بھیجے گا جن کو آکاش کی سائر کرائے گا بہن وشریش پرادو وصما سگم روحی دی ود تم جگت پتی سنسار کا پرتی پالک جگت ریچ رچ سیطہ عربی میں رب العالمین بھیجے گا ان کو جن کو آکاش کی سیر کرائے گا بولو میرے نبی کو میراج کرائے کہ نہیں شب میراج میں آسمانی سفر کرائے کہ نہیں تو آپ آئے نہیں ہیں میراج میں گئے بھی نہیں آئے بھی نہیں مگر آنے سے پہلے آپ کا ذکر ہو رہا ہے کشن اوزار نیار پردوی مدھی مرس کلیان دکاری نجات دہندہ مختی دائق چھما کرانے والے بخشش کرانے والے بیڑا پار کرانے والے پہار تم پردوی مدھی مدھی پہار یں گے جنم لیں گے آئیں گے پردوی مدھی مدھی پردوی کے بیچ بیچ کہاں بیچ ہے ہندوستان میں پاکستان میں چین میں جاپان میں ایران میں امریکہ میں بریٹش میں پھر ہے کہاں بیچ کا دھیان دکھئے گا تو بیچ کا جو بھاگ ہے اسی بھاگ کا نام اسی پاٹ کا نام اسی حصے کا نام مکت المکرم ہے جہاں خدا نے اپنے نام کا پہلا گھر بنوایا سنٹر میں بنوایا اس لئے کہ پورب اس کا پچھم اس کا اتر اس کا دکھن اس لئے بیچ میں رکھا کہاں کہ سنٹر میں رکھو تاکہ نہ پورب کو شکایت ہو نہ پچھم کو نہ اتر کو نہ دکھن کو دنیا نے اس کی نپائی کیا چیکن کیا اور جغرفی بھوگول والوں سے پوچھئے تو وہ بھی بتانے کے تیار ہے اسی کا نام ہے میڈل اسی کا نام ہے میڈل اسی بھابی درمیانی حصہ بیچ کا حصہ تو میرے نبی کا جنم اتحا ساکشی ہے تاریخ گواہ ہے ہسٹری بول رہی ہے کہ میرے نبی کا جنم شہر مکہ میں ہوا ہے پناہ تم بردمی مدھیم پرتوی کے بیچ میں پڑھا رہیں گے تشریف لائیں گے جلو اگر ہوں گے انیائے کو نشت کر دیں ظلم کا خاتمہ کریں گے برائیوں کو مٹا دیں گے بلون دسو آنم پاور بلون دسو آنم شکتی شالی ہوں گے بلون دسو آنم ہمت مر ہوں گے بلون دسو آنم ساحسی ہوں گے اور بلون دسو آنم مر وست النوا سنم نوا سستان ان کا پہاڑی ہوگا پتھری لی زمین ہوگی جا کے دیکھو مکہ میں پتھر ہی پتھر پہاڑ ہی پہاڑ ہے الحمدللہ سن دوہزار دس میں یہ حقیر فقیر سراپا تقریر بیٹ گیا ہے حج کے موقع سے تو میرے بزرگو اور دوستو جو کچھ بھی ہمارے بھارت ورس کی ہندو سماج کی یہ پراجین پستکے ہیں اور اس میں بھی ان کا ذکر جمیل موجود احمد احمد نے پراب کیا ہے وہ مادیم وہ طریقہ وہ ذریعہ جو مثل سورج کے ہے سورج ادھے ہوا جھوپڑی پہ روشنی بیلڈنگ پہ روشنی اکتاللہ پہ روشنی دوتاللہ پہ روشنی دستاللہ پہ روشنی پچستاللہ پہ روشنی اور کلکتہ کے دھرم دھرم روشنی پوری دنیا میں سوست و برمان میں پھیل گئی اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے نہ بلو بلو مصطفیٰ آگئے زندگی مل گئی مصطفیٰ آگئے زندگی مل گئی مصطفیٰ آگئے زندگی مل گئی ارے ہم آدھیرے میں تھے روشنی مل گئی ہم آدھیرے میں تھے روشنی مل گئی مصطفیٰ آگئے زندگی مل گئی ایک معبود کی بندگی مل گئی مصطفیٰ آگئے زندگی مل گئی ماشاءاللہ دیکھئے ہمارے دونوں کرم فرما آگئے سنچال کا حوضی آگئے اور مولانا عبدالحفیز صاحب میں چند منٹوں میں بڑی کام کی باتیں بتائیں آگئے آگئے اب تو سب سے سب سے میں سوپیریہ انداز آواز لے کر حضرت اللہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں اور ان سے قبل وہ شائر اسلام جو سکھ راج الوقت بنا ہوا آج کے دور شہر اسلام جناب اختر زیاء مظفر پوری پوری آنوان کے شان ہو رہے ہیں براج بان دیکھ لیجئے یہی ہے مہمار تو ما شاء اللہ آپ نے زیادہ وقت لے لیا مناسب نہیں ہے آپ تو میں اسی کے قریب چل رہا ہوں ہاں 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 اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے قبر کو بکہ نور بنائے اور ان کے قبر کو جنتی باغوں میں سے باغ بنائے مرنا سب کو ہے کسی کو بچنا نہیں ہے کچھ لوگ ایسا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے جو کر نا مگر ملک الموت جہاں آج آئیں گے تو وہ نہیں دیکھیں کہ کہاں ہیں ہوائی جہاز پر ہیں کہ سکارپیوں پر ہیں کہ سوف سیٹھ پر ہیں کہ محمل پر ہیں جہاں پور قائم پورا ہوا سیوہ سما چلیے مہار آرم دیم ہیں کچھ سیم ہو ہم کچھ نہیں جانتے چلیے پردان منطری ہے کہ کچھ نہیں چلیے پرسیڈنٹ ہے کہ کچھ نہیں چلیے کسی کو سمی نہیں دیتے پہلے آتے ہے آئیں گے اور ٹیٹوہ دبائیں گے ٹیٹوہ دبائیں گے اور وہ آپ کہاں جائیں گے نہ مکان نہ دکھان نہ کھیت نہ کھلیان ہندو ہیں تو چیتا مسان مسلمان ہیں تو نہ دھوا کے یاد ہے کھلیان 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 دنیا میں اسے ڈوبے ہوئے کہ ان کو کھلیان یاد نہیں ہے ایران یاد ہے ترکستان یاد ہے جنگل خوب زیادہ موت کو یاد کرو اگر کسی جوان کے سامنے کہ دی آجائے پتہ نہیں کہ مر جاؤ ہے آپ جوان ہو رہے ہیں آپ نہ بھوڑے ہو گئے آپ کا نمبر آئے گا ہمارا نمبر چل دا جوان سوا ہا ایک سوا ہا گاڑی لڑک سوا ہا گولی چل گئی سوا ہا اب کہاں جائیے گا وہ ہی جائیے گا اس لئے میرے بھائی اکیلے آنا ہے اور اکیلے دنیا میں نہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے یہ ہے وہ ہے باپ باپ کتنا ہے سینہ تان کے چل رہے جہا روح نکلی پران نکلا گئے بیٹی 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 سب لوگ دوست آب آب آدی دکاری نہ بلو نہ بلو نہ بطی ہے نہ ممبطی ہے نہ 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 رکھ دیتے ترچ بی نہیں ہے 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 آج تو بنا رہے مکان میں یہ یہ روشنی وہ روشنی وہ ہاں کون چیز ہے اس لئے نماز پڑھو کی روشنی رہے سچ بولو کی روشنی رہے ماں باپ کے سوا کرو کی روشنی رہے غریب بچی کو پسند کر کے اسے اپنے بیٹے کا نکاح کرو کی روشنی رہے گڑی دیکھتے ہو کبڑی کھیلتے ہی ہمارا بیٹھا ایم 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 کی ملک الموت آئیں گے سب سوا چلن کی بیری یا چلن کی بیری یا چلن کی بیری یا چلن کی بیری یا چلن کی بیری آہو چلن کی بیری آہو چلن کی بیری آہو چلن کی بیری آہو سنگوا کے ہنا ہی جائی چلن کی بیری آہ سنگوا کے ہنا ہی دیکھیں اب حضرت باقی تھے آہ جی جب بیر تہن تو اور بھی آنے لگتا ہے ماشاءاللہ چلن کی بیری آہو بہت خوبصورت مائک ہے بھائی آہو ہم کو سب آتا نہیں کہ ہی بڑھائی آہو بڑھائی آہو بڑھائی آہو چلن کی بیری 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 آہو بیٹا بیٹی سنگی ساتھی ساب چھوٹ جائیں ہیں بیٹا بیٹی سنگی ساتھی ساب چھوٹ جائیں ہیں سونا چاہ دی ہیرہ موتی ساب چھوٹ جائیں ہیں اچھوٹ جائیں ہیں گوڑا گاری چھوٹ جائیں ہیں گوڑا گاری اگوہ نگریہ چلن کی بیریہ سنگوہ کے ہوں نہ ہی جائیں چلن کی بیریہ ہاں روئیں گے بیٹا روئی بیٹی روئی روئی میں ہاریہ بیٹا روئی بیٹی روئی روئی میں ہاریہ بیٹا روئی 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 میں ہاریہ تولا محلہ روئی روئی گھر دواریہ اجائیبہ اکیلے اجائیبہ اکیلے اوڑھے جائیبہ اکیلے اوڑھے کونچی کفنی چدریا چلن کی بیریہ ہو چلن کی بیریہ حفیظ صاحب نے بہت پرگرام دیا ہے آپ کتنے مدرسوں میں پوری یاد دھروائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو حضرتہ فرمائے بڑی سوچ بوچ کے مالک ہیں ماشاءاللہ تو اب کہا ہوگا ہم اپنے طرف سے کہا رہے ہیں کیا کہا رہے ہیں کہ تاڑی شراب چھوڑا چھوڑا سب پرائی جوہا شراب چھوڑا چھوڑا سب پرائی چار دن کی جینگیبہ کریلا کچھ کمائی تاڑی شراب چھوڑا چھوڑا سب پرائی چار دن کی جینگیبہ کریلا کچھ کمائی اور ماتی میں مل جائی ماتی میں مل جائی کونچیر اور ماتی میں مل جائی سندر شریریاں چلن کی بیرییاں ہو چلن کی بیرییاں سنگوا کے ہونا ہی جائی چلن کی بیرییاں اس لئے حسین نے کہا ہم کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں نانا جان کے دین کو اُیاغر کرنا ہے بچانا ہے اور سب کے دلوں میں بسانا سب کچھ قرمان کر دیا اسی انہی کی محبت میں آپ نے شہید کربلا کانفرنس کا انقاد کیا ہے ایسا زندہ دل انسان اور ایسا مہان وقتی جن کا چرچہ آج بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے جو سوال و جواب یزید سے آپ نے کیا ہے اس کو یونورسیٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے بڑے بڑے بکیالوں میں پڑھایا جاتا ہے اس لئے میرے بھائی حسین کی محبت ہے شہید آدم سے پیار ہے تو اس پیشانی کھل کو سجدے میں لے جائیے اور پاک ساپ رہیے اور بڑوں کا عدب کیجئے چھوٹوں سے پیار کیجئے علماء کرام کا احترام کیجئے ورنہ ہائے ہوس میں پڑھئے گا تو مت کچھ پوچھئے جا کے دیکھئے یوکرین میں جا کے دیکھئے یوکرین میں باپ باپ جست اللہ پچست اللہ پچہتر تلہ سب دھسن اس لئے میرے بھائی کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ اس وقت کیا روٹ رنگ اختار کر لے دنیا اس سے پہلے آپ سمھل جائیے اور اپنے ماں باپ کو خوب پیار کر لو نبی فرماتے ہیں خدا رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں اور باپ ماں باپ کو پیار سب سے پیار کر لو اور ان کی دعائیں لے لو بڑی سے بڑی آفت پلا بھی سواہا ہو جائے گی خدا آپ کو اقل سلیم دے کے بھیجا ہے اور آپ کو کے لئے سارا سامان تیار کر دیا ابھی ماں کے پیٹ میں ہے سامان تیار ماں کے چھاتی میں بولو ماں کو خیال ہے کہ بچائے گا تو کھا پیے گا باپ کو خیال ہے کہ کیا کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ جا رہا ہے ابھی کچھ کر نہیں سکتا اس لئے ماں کے چھاتی میں دودھ بھر بھر اب پیدا ہوئے اور آپ کا بھوجن ملنا شروع ہو گیا تو جس کا بھوجن کر رہے ہو کھا لے رہے ہو اس کا بھوجن کرو مگر بھوجن نہیں گوجن کر رہے ہیں بھوجن نہیں گوجن کر رہے ہیں اس لئے میرے بھائی اپنے آپ کو سمحا لیے خالق ایک ہے مالک ایک ہے پرتی پالک ایک ہے خدا نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا ہے کہ میں رب المسلمین ہوں جب بھی کہا ہے قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے رب العالمین کہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ساری بڑا یا کل برن اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا سمپرو جگت کا ہول ورل کا سمست پرمہانڈ کا پالنہار ہے پرتی پالک ہے اس کی مہیمہ آپار ہے جو کسی کے کپار میں سوانے والا نہیں ہے ابھی تو اس کی بنائی دنیا میں پوڑ رہے ہیں چاد کیا ہے چاد میں کیا ہے سورج کیا ہے سورج میں کیا ہے پانی کیا ہے پانی میں کیا ہے ہوا کیا ہے ہوا میں کیا ہے مٹی کیا ہے مٹی میں کیا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ مل جارا تھا بابر باہرہ ہے نا میرے خاجہ نے کہا کیا ادھر ادھر کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اس کو منالو پانی بھی تمہارے ساتھ ہوا بھی تمہارے ساتھ سورج بھی تمہارے ساتھ چاند بھی تمہارے ساتھ زمین بھی تمہارے ساتھ آسمان بھی تمہارے ساتھ خود دنیا بنانے والا بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا اس لئے خاجہ نے کہا ہم کچھ نہیں ہم اس کو بات پانا چاہتے ہیں جس نے بھم میں پیدا کیا ہے جس کا یہ سنسار ہے جب پانی بندیا خاجہ کا راجہ نے طلاب پر پہرہ لگا دیا خاجہ کے پاس کتنے آدمی تھے چند آدمی تھے کہا بابا پانی پر پہرہ لگیا پانی پر پانی تو خدا کی مہربانی ہے پانی تو خدا کی مہربانی ہے اسی پر سب کی قائم زندگانی ہے جاؤ پوکھرا راجہ کا ہو سکتا ہے پانی اس کا نہیں جاؤ پوکھرا سے مت کہنا پانی سے کہنا کہا کیا کہیں گے کہا کوٹورا لے جاؤ میرا اب کہہ دو اے پانی اب تک تو ساگر میں تھا اب خاجہ کے گاغر میں سما مگر کہنے سے پہلے اس مالک کو یاد کر لینا اور پڑھ لینا بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اتی دیالون نہایت مہربان ہے اتب ڈالنا پھر دیکھنا پہرے داروں نے دیکھا تو کہا کٹورا کائے کو لارے ہو پانی نہیں ملے گا نہ خاجہ کو ملے گا نہ خاجہ والے کو واپس جاؤ کہا ہم تم سے پانی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں جس پانی پر پہرہ دے رہے ہو اسی پانی کو لے کے جائیں گے کہا اتنا بڑا کہا لکش میں لے جاؤ گے کہا کٹورا میں کہا ہم بڑی درست ہے اس کروک بھیلا ہو گیا ہے اب یہ اقل کے ٹوار سارا گگڑا بھرٹا پورا گاؤں کا برطن بھر جائے سب وہ نہیں ختم ہوگا کٹورا لے کے آکر پانی لے جائے کہا راستہ کلیر کرو تماشا دیکھو کہا اچھا دیکھو اگر پانی کل لے لیا تب تو خیریت نہیں تو تلوار نکل رہی ہے زندہ نہیں جا سکو گے کہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے راستہ کی دیا سپاہیوں نے اور گئے قریب بسم اللہ پڑھا کٹورا ڈالا کہا پانی یہ ہمارا کٹورا نہیں ہے یہ خاجہ کا کٹورا ہے اب تک تُو ساگر میں تھا اب خاجہ کے گاغر میں سمان گرہ ہے کٹورا سن 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 سوا سب پانی پی گیا سپاہیوں نے کہا بابا ری بابا جب کٹورا میں ایک تھی ایک تھی شکتی ہے تو کٹورا والے میں کتنی شکتی ہو گئی ارے بھاگو رے بھاگو پانی تھا جو سما گیا ہم لوگوں تو ہٹی پسنی باہر ہو جائے گا بھاگو یہاں سے کہیں اس کا مزاج درم ہوا کہا کہ پانی تو کھچی رہے پہرے داروں کو بھی کھچے ہیں سب بھاگ کڑے ہوئے میرے بھائی میں پوچھتا ہوں خاجہ کون ہے یہ در خاجہ ہے اور مدینے میں راجہ تو راجہ کا غلام خاجہ جب خاجہ کے شان یہ ہے تو راجہ کے شان کیا ہوگی اس لئے کہتے ہوئے میں گزر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ سے بہتر عجیم میں یہ غلام نبی صاحب کشتر کشتر گوپال گنج انہی کا فون گیا تھا میرے باہر اور ماشاءاللہ وقت نکالا میں چلایا الحمدللہ وقت ملا تو بس یہی سمجھ ایک شیر سن لیجئے دو تین شیر میں آپ سے بخصت ہو رہا ہوں اس کی مہیمہ آفار ہے جو کسی کے کپار میں سمانے والا نہیں ہے خود تلسید آس نے قرار کیا ہے رام تیریت مانس اٹھا کے دیکھئے کیا لکھتے ہیں آدھی آل تکو جاس نپاوا آدھی آل تکو جاس نپاوا ماتی آنمان نگم جسگاوا اس آدھی شکتی اس قوت عزلی کا آنمان لگا کے تم یاد مت کرنا مان لینا کی ہے برنہ آنمان لگا نہیں سکوگے آدھی آل تکو جاس نپاوا ماتی آنمان نگم جسگاوا بین پگ چالے سنے بینو کانا آل تکو جاس نپاوا ماتی آنمان نگم جسگاوا بین پگ چالے سنے بینو کانا کر بین کرم کرے بھی دنانا آنن رہی تشکل رس ہوگی بین واری بتا بڑی ہوگی اس کی مہمہ اپار ہے جو کسی کے کپار میں سمانے والا نہیں ہے اس لیے اس نے ایسا عظم الشان نبی دیا جو نہ کل کوئی اس ویسا تھا نہ آج ہے آنا آنے والے والے ہوگا نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں نہ بھود کال میں نہ برطمان کال میں نہ بھوش کال میں نہ پاسٹینس میں نہ پرزنٹینس میں نہ فیوچر ٹینس اس لیے میں نے تینوں زمانوں کو لے کر کے یہ لکھ دیا کہ میرے سنتا رہا کے سنت قلع پڑھ رہو اہن کچھ لوگ بڑھتے بڑھتے سنت الا تو ہاتھ اٹھا کے بولئے سبحان اللہ زور سے بولئے کہ ہم بھی سنیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تم میرے مصطفیٰ سے بہتر میرے مصطفیٰ سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی ان کے جیسا رہبر کوئی ان کے جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ سے بہتر کیوں وہ حبیب کی بریہ ہے وہی شاہ کے انبیاء ہے کوئی ان کے جیسا دل بر کوئی ان کے جیسا دل بر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ سے بہتر اب وہ حسینوں میں حسین ہے وہی عرش کی مکی ہے کوئی ان کے جیسا سندر کوئی ان کے جیسا سندر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ سے بہتر استغفراللہ ربی من کل زمبی و عطوب و علی سب لوگوں کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام